شرط پوار شرط پوار کئی بار چوکانے والے فیصلے بھی لے لیتے ہیں اس کے لیے بھی ان کو جانا جاتا ہے اس بار انہوں نے کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر کے راجریتک جانکاروں کو چوکا دیا شرط پوار کے مطابق یہ یاترہ کانگریس پارٹی کا کارکرم ہے لیکن اس پہل کے مادہم سے سماج میں سوہارڈ لانے کا پریاس کیا جا رہا ہے راہل گاندی کی نترت میں چل رہی بھارت جڑو یاترہ میں شرط پوار کے شامل ہونے کی پوشٹی کرتے ہوئے مہاراست کانگریس پرمک نانا پٹولی نے کہا کہ پوار نے راستویپی مارچ کا حصہ بننے کا نیمانترہ سوہکار کر لیا ہے نانا پٹولی نے اس بات کی پوشٹی یاترہ کی تیاریوں کی سمکشہ کے لیے ایک بیٹھک میں کی بیٹھک میں مہاراست کانگریس کے پرباری ایچ کے پاٹل اور پارٹی کے ورس نیتا کیسی وینو گوپال نے بھی اس میں شرکت کی دراصل کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ نجام کے شاسن سے مرات وارہ کی مکتی ہونے کے پچھتر سال پورے ہونے پر ناندیڑ سے پرویش کریں گے جہاں کانگریس کار کرتا راہول گاندی کا بھا فسواگت کریں گے پردیش کانگریس ادھاکش پٹولی نے کہا کہ شفصینا اودھاو کی اگر بات کریں تو شفصینا کے جو پرمک ہیں اودھاو اٹھا کریں ان کو بھی آمنترہ دیا گیا ہے بھارت جڑو یاترہ کے دوران راہول گاندی بلڈھانا کے ناندیڑ اور شیگاؤں میں ریلیوں کو سمبود کریں گے کانگریس بھارت جڑو یاترہ کو سفل بتا رہی ہے کانگریس کے مطابق بی جے پی اور سنگ کا ایک ماتر ایجنڈا راہول گاندی کی چھوی کو خراب کرنے کا ہے راجنیتی جانگاروں کی اگر مانیں تو شرط پوار کا بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہونے کا فیصلہ راج کی راجنیتی میں اپنی استطیق کو مضبوط کرنے اور گڑوندن بنانے کی کوششوں سے جڑا ہوا ہے اگلے کچھ سالوں میں انہیں کئی مہتمر چناؤں کا سامنا کرنا ہے جس میں دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤ شرط پوار کی رنیتی اپنے کو مضبوط بنانے کی اور اپنے گڑوندن کو بھی اور زیادہ مضبوط کرنے کی ہے اور ان سب کو مضبوط بنا کر وپکش کے متوں سے کے جو بکھراؤ ہے اگر چناؤں میں ہوتا ہے تو اس بکھراؤ کو روکنے کے بھی ہے تو چانک کے طور پر جانے جانے والے شرط پوار کا گیم پلان کیا ہوگا بھارت جڑو یاترہ سات نومبر سے مہاراست میں پرویش کرے گی ناندیل کے ذریعے تو آج اسی مددے پر چرچہ ہوگی ہمارے ساتھ خاص مہمان کے طور پر تین لوگ جڑے ہوئے ہیں آر کے مشرا پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی اجائے اروڑا نیتا ان سی پی اور مکلیش شیخ کانگریس کی طرف سے اپنی بات اکیں گے محف کی جائے تھوڑا سمجھ سنشودن کرنا چاہوں گا اجائے کانگریس سے اور مکلیش ان سی پی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں آر کے مشرا جی آپ سے تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے چونکہ آپ کی ستہ ہے وہاں پر مہاراس میں اور ایسے میں راہل گاندھی کی جو بھارت جڑو یاترہ ہے پرویش کر رہی ہے کیا لگتا ہے کہ جو سرکار آپ نے بنائی ہے اس پر کچھ اثر پڑے گا اور جس طرح سے بھارت جڑو یاترہ ایک کے بعد ایک نینے مقام تیہ کر رہی ہے اس سے کچھ ڈر بنے گا بی جی پی میں دیکھیں رویندر جی یہاں پر ہم لوگوں کو کی جبوت ہے جو کہ خاص کر کے جو بھاجپا کے اوپر میں اس یاترہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا جبکہ ان لوگوں نے اس یاترہ کو ڈانڈی یاترہ مہاتمہ گاندھی کی ڈانڈی یاترہ سے جڑنے کی بہت بھر سک پریاس کھرایا ہے انہوں نے ان پارٹیوں نے لیکن مجھے لگتا ہے جو کہ ابھی جب NCP کے سردپاوار جی اس میں سامل ہونے کے لیے ساتھنا ومر کو نامدیر سے جڑنے کی کوشش کریں گے تو مجھے لگتا ہے جو کہ کانگریس کو یہ مضبوط کریں لیکن یہ خود وہاں پر مہاراست کی راجنتی میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک بات ہے جو کہ وہاں پر کانگریس کا تو کانگریس کے اندر میں جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کچھ دن پہلے تک جو بکھراؤ ہے ابھی حالانکہ یہ ستھر ہے لیکن میں آسا کرتا ہوں جو کہ یہ ستھرتا بنی رہنی چاہیے لیکن جو بکھراؤ ہے وہ نشطی طور پر ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو کہ پچھلے کئی دسکوں سے جو اس میں بکھراؤ ہے اور اس بھارت جو روی یاترہ سے ان کے پارٹی کے اندر میں جو جوڑنے کی جو پرکریہ ہے وہ اس میں سفل مجھے نہیں لگتا ہے جو کہ اس یاترہ سے ہوں گے لیکن جہاں تک بات ہے جو کہ یہ سردبوار جی تو اپنے آپ کو مہاراست کی راجنتی میں اپنے آپ کو جیبیت رکھنے کے لیے اس یاترہ میں سامیل ہو رہے ہیں اور کانگرس کتنا جیبیت ہوگی یہ تو کانگرس آنے والا سمیہ بتائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اجائے روڑا جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے چونکہ امیدیں بہت کی جاری ہیں آپ ایک شکرد سکسس رہی ہے ابھی تک مانتے ہیں لیکن بڑے نیتا کیا یہاں پر شامل ہو پائیں گے آشوہسن مل رہا ہے لیکن منٹ ساجہ کرنے کی بھی بات آئے گی بلکل رہم اندر جی ہم سواگت کرتے ہیں سیرت ببار جی کا اور بھی جو لوگ آنا جائیں ہم نے شیفتانہ کو بھی نیمانتران دیا ہے اور کانگرس کے ورش نیتا جتنے بھی پریوار کے سدستے ہیں کانگرس پریوار کے سدستے کی بات کروں گا میں سبھی شامل ہو رہے ہیں اور بھارت جوڑو یاترہ جو سنکل راہل گاندی نے لیا ہے نشے ہی اسے ہمیں لاب ہوگا آپ مانی نہ مانی یاترہ کوئی سے بھی رہی ہو آج تک آج سے پور بھارت میں کسی نے بھی یاترہ نکالی ہو ساری سفل ہوئی ہیں اور راہل گاندی نے چھوٹا ہو گریب ہو امیر ہو یوہ ہو سب کو ساتھ دیکھے چل رہے ہیں اور جس طرح سے جوڑنے کی بات کی ہم نے توڑنے کی بات نہیں کی رویندل جی اگر ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں سممان بھی دے رہے ہیں ہمیں عزت بھی دے رہے ہیں اور جی 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 زاجے میں یاترہ جاری ہیں بھاری سمرسر مل رہا ہے اور جہاں تک وریش نیتاؤں کی بات ہے جیسے بھی شرط پواج کی بات چل رہی ہے اور اور بھی نیتا جو آنا چاہے کسی بھی پاسے کسی دل کے ہو کیونکہ بھارت جوڑنے میں جو ہمارے ساتھ آئے گا سمجھے وہ بھارت جوڑنا چاہتا ہے بھارت جوڑوں میں کیا آپ کے اپنے نیتا بھی یا آپ کے وہ دل جو سیوگی دل رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئے اب تک دیکھو رویندہ جی ہمارا پریاد رہے گا ابھی یاترہ باتی ہے اور کئی راجوں میں یاترہ جانی ہے ابھی اور ہمیں امید ہے کہ جو ہماری سیوگی دل ہیں ہمارا یاترہ میں شامل ہوگی ایسا میں نے اس لیے کہا کہ سٹالین کے علاوہ ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا بلکو رویندہ جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں نے کہا ابھی سمجھ ہے ابھی کئی راجوں کا پرمن ہونا ہے کئی راجوں میں جانا ہے اور جیسے جیسے ہم راجوں میں جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ بھارت جوڑنے کے لیے کئی جو ہمارے ساتھ ساتھی دلنے ہیں وہ جو رہیں گے مغلی شیخ جی شرط پوار جی کو ایک چانک کے طور پر دیکھا جاتا ہے اگر دیکھا جائے کرکٹ سنگ کا چناہ ہوا اور کس کو انہوں نے سپورٹ کیا حالانکہ ہنسی مزاق کے پٹ وہاں پر چلتے رہے ایک ناشندے کے بیچ میں فرند بیس کے بیچ میں اور شرط پوار کے بیچ میں لیکن سپورٹ کس کو کیا انہوں نے سب جانتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کتنیوں کرنی میں فرق ہو جائے آگے ہیں دیکھئے یہ رانڈیت ہے اور رانڈیت کے اندر ہر کوئی آگر کسی کو بلاتا ہے اور ہماری تو آگاڑی ان کے ساتھ پہلے سے ہم ہماری جو کانگریس کے ساتھ میں اور دو سوئی تھاکرے کے ساتھ میں ہم آگاڑی کی جو سرکار بھی تھی اور ہم کام بھی کر رہے تینوں مل کے اور یہ شریف اور شریف جو ہے یہ ان کو ایک انگل سے نہ دیکھا جائے بہت اچھا بودھی جی بھی شرط اور سب ہمارے پارٹی کے ان سے سونیا گانڈی کا بھی اچھا ہے راہول گانڈی جی کا اچھا ہے راجو گانڈی جی کا بھی اچھا تھا انہوں نے جو بیان دیا وہ راہول گانڈی اور پوری کانگریس کے لیے کافی راہت بھرا رہا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا منچ بھی ساجہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا بھارت جڑو یادترہ میں ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے بھارت جڑو یادترہ میں تو ساتھ چلنا چاہیے اور آج دیش کی حالت کیا ہے سبھی پارٹی کو مل کے چلنا چاہیے جو پی جی پی کی حالت ہے آج دیش میں جو بھی چیزیں ہیں کرنی اور کٹنی میں فرق ہے اس کو مل کے بلکل لوگوں کی نظر پر لانے کے لیے ہم تو گھر میں نہیں بیٹھ سکتے ہمیں تو لوگوں کے جنتہ کے حد میں لوگوں کے اندر میسیز پہنچانا ہے اور آج مہنگائی کی طور پر سارے چیزوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں تو یہ اگر شرط پاور صاحب اس منچ میں جاتے ہیں اگر اپڑ کرتے ہیں تو ایک سینئر لیڈر ہونے کے ناتے گئی منتہ بنیرز کے پاس سے بھی ان کے اچھی ہے مہاراست میں تھوڑا الگ بات ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ راستی مدد ہیں اور مہاراست کی راجنیتی بلکل بدل چکی ہے آپ کے لیے تو پہلے اپنے گڑھ بندن کو ہی مضبوط کرنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو جن کے ساتھ مل کر مہاوکہ سگاڑی کی سرکار بنائی گئی تھی اب وہ شفصینا بھی کمزور ہو چکی ہے ایسے میں آپ کے لیے تو بڑی مشکل کھڑی ہوں گے سر کمزور سنگھ صاحب آپ کی نظر سے باقی کسٹیوشن بہت مجبوت ہے مجبوت ہے بہت مجبوت ہے بجی پی والے بیٹھ کے بھولتے کہ ان کی پارٹی میں آپ پاس پہ پھوٹ رہی ہے آپ دیکھئے نا مہاراست کی حالت نمکیت رانہ کا اس کا کیا یہ غویرانہ کا بچو گڑو کا کیا چل رہے ہیں کیا میسیز دے رہی ہیں آپ اٹھے گھر میں شیشے کا دوسرے گھر میں پتر مارنا اور لوگوں کو بدنام کرنا اور یہ جو سارے چیز آپ دیکھ رہے رکھ کے تر بھی آج میں تو بہت بڑا دھوکت کٹنا ہو گیا ہے اس میں بات نہیں کریں گے بات کریں گے شرط اور کیا کر رہے پاور سب کہا جا رہا ہے اجید ریدہ پاور کیا کر رہا ہے ای ڈی سی بی آ یہ سب باتیں دوسرا کوئی دینے یہ جانا شرط پاور سب کے ساتھ مہدی جی کا بھی اچھا تعلقات ہے اور رہے گا بارکی اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے آر کے مکشن مکلی جی کہنے چاہتے ہیں کرائی کی سرکار ایک طرح چلا رہے ہیں اور دیکھیں رویندر جی یہاں پر مکلی جو کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو کہ ابھی جو برطمان سرکار ہے اور اس سے پچھلے سرکار ہم لوگوں نے دیکھا جو مہاگاری سرکار کس طرح سے روز ایک نئے ڈرامے روز ایک نئی نٹنگ کی آج دیکھیں سامتی سے مہاراست کی سرکار چل رہی ہے جنتہ کے ہٹ کے بارے میں ہم فیصلے لے رہے ہیں اور جنتہ کے ہٹوں کی رکشہ کرنے کے لیے ہم صدیت پت پڑھیں جنتہ کے ہٹ کے فیصلے کہا لے رہے ہیں وہاں تو یہ ادھر اٹھاکرے کی طرف سے کہا جا رہا کہ آپ تو پروجیکٹی مہاراست کا چرا کر سرکار گجرات لیے چلے گئے بلکل ایسا نہیں ہے بلکہ دیکھئے میں کہہ رہا ہوں مہاراست میں سرکار جس طرح سے وہاں پر چلا رہی تھی مہاراست کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا سرکار مجھے نہیں لگتا جو کہ کسی اور پردیسوں میں چلاتی نہیں میں کہہ رہا ہوں اتنا آج شبشتر کی دردسہ چون ایسی ہے آج اس لیے ان کی دردسہ ہے جو جو ایک بیتاری جو سردھاندک جو بات کر رہے تھے اس کے اوپر میں یہ کھڑے نہیں اترے اور آج بات کر رہا ہیں کسی اور چیز کی میں کہہ رہا ہوں آج جو یہ دھگھت گھٹنا گھٹی ہے نسی طور پر سارے مددے ہیں چاہے مہاراست کا کیا بڑا مددہ نظر آرہا مہاراست کے اندر میں یہی ہے جو کی جن ہیت کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں ساتھ سے کرتے آئیں گے اور ہم ہمیں ساتھ سے کرتے آئے ہیں اس لئے میں نے یہ سوال اس لئے پوچھا کیونکہ جب میں نے پروجیکٹ لے جانے کی گجرات بات کری تو اس میں گجرات کا مہاراست کا حق چھن لیا نا آپ نے جو روزگار کے لیے جو یوہ ترس رہتے ان کو کیا جواب دیں گے آپ جنتہ کے بیچ میں جا کے ہم نے آپ سے یہ روزگار چھن لیا اب آپ ہمیں اس بات کے لیے بوٹ دیجئے ہم نے بہتر کام کیا سرکار گر رہے ہیں اتنا مقلش کیسے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اپنے کئی دعوے تو الگ الگ جگہ اوپر بھی ہو گئے اتر پردیش میں بھی یہی کہا جا رہا تھا سمال بات پارٹی کی سرکار بنے گئے لیکن آتے آتے سب کچھ پلٹ گیا سوال کھڑے کیے تے اور ہم نے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اتر پردیش میں بھی اس طرح دیکھ نو جیسا کہ سرکار گر رہی ہے تو اتنا آشوست نہیں ہونا چاہیے پہلے سے کیونکہ اسی لئے میں نے اتر پردیش دیا میں نے کہ وہاں تو ایسا لگی رہا تھا کہ عدیت ناجی کہ کوئی فون تک نہیں اٹھا رہا تھا اور اس کے بعد سب کچھ بدل گیا زمین صاحب کریٹ سمجھا کمبئی شہر یا مہارس تیندر آپ دیکھتے ہیں صبح شام اگر چلا گیا آپ وہ تاگیوں کو جب مندری نہیں بنائیں گے وہ بھاٹی آ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں اس لئے انفرمیشن ہیں ان کے یہ یہی تو مزیدار چیز ہے کہ آپ کو دوسرے کی سرکار گرتے ہوئے ساری انفرمیشن مل نہیں ہے لیکن آپ کے نیتا کب سرک جائیں گے رات و رات گائب ہو جائیں گے یہ آپ کو خبر نہیں لگ سکی نیتا کو ایس بیائی کے قارن دھرا کر گیا مجھ مجھ دیا جہاں تک آپ نے ابھی مہارات کی بات سن رہا تھا مہارات میں سب ٹھیک نہیں ہے جس پرکات سے ایک نہ چھنڈے کی سرکار تو کہ آپ نے مجھ سے پریشن نہیں کی میں لیکن پھر بھی میں اتر دے رہا ہوں وہ سب ٹھیک نہیں ہے جب وہ اپنی ہی پارٹی کی نہیں ہو جب تینا کی نہیں ہو تو یہ الگ سے کیسے ہو سکتے ہیں تو کہ ان کی نیت ہی ایسی ہے اور جہاں تک آپ نے اتنا پردیش بات بھی کی سماج وادی کی بات کی لیکن جو ہماری بھارت جوڑو یاترہ ہے اس میں سنکلت کی ہے ریبندر جی ہمیں سمجھنا پڑے گا ہم برسی ہوئی مہنگ بی روز گاری کسانوں کی سمجھ ہے ہم سب کو ساتھ لیکے چل رہے ہیں اور جیس پرکار سے سمپردائی بھید بھاو جیسے بھات جنتہ پارٹی دھرموں کے ادھار پر جاتی کے ادھار پر لوگوں کو بات تی ہے ہمیں وہ بات نہیں ہمیں جوڑنا ہے تو یہ راجنیتک یاترہ ہے اس کا مطلب راجنیتی نہیں ہے اگر ہم دیش کو جوڑتے ہیں یہ ساماج یاترہ ہے راجنیتک ہوتی تو ہم راجنیتک کی بات کرتے ہم ساماج کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے نیتہ دیکھ سنگھ صاف کہہ رہے ہیں کہ یاترہ کا مقصد راجنیتک لیکن دائرہ سے بات نہیں دیکھ جب راجنیتک دل رویندہ جی جب راجنیتک دل کو یاترہ نکالتا ہے لیکن ہمارے مجھات بلی ہمیں راجنیتک دل سے دکھا جا رہا رہے ہیں بلی ہم پولٹیشن راجنیتک ہیں لیکن جو لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے سہیوگی دل الگ پردیشوں میں ہیں ان کی حوصلہ حفظائی کیسے کریں گے لیکن ان کے لئے مضبوطی سے کھڑے ہوں گے ہم کھڑے ہیں اگر اوپر ایڈی کا چھاپا پڑھتا ہے سی بی آئی کا پڑھتا تو ہم بچا لیں بچا لیں ہمارا پریاد سرے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں شاہ جی کے توتے ہیں جو بھی ستہ میں آتا ہے نا ارور جی اس کے لئے یہ کہا جاتا ہے پہلے کانگریس ستہ میں تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ کانگریس کا تو اتنا سی بی آئی ہے جس پرکار جو جڑنا چاہے ان کا سواگت ہے میں نے پہلے بھی بولا کہ جو جڑے گا اس کا سواگت ہے جو دیش کو مجبوط کرے گا ان کو سواگت ہے پر ایک پریشن آپ نے بھی کیا تھا کانگریس مجبوط تھا بلکل اس سے کانگریس مجبوط ہوگی آپ نے رانی تھی کی بات دیگوی سنگ جی کے بات کی اگر کانگریس پارٹی بھارت جو یاد ترہ کو کامیاب کرتی ہے اور لوگ جڑتے ہیں اس تھی کانگریس کو بھی ملے گا اور دیش کو بھی ملے گا شرط پوار کی چانگ نیتی سے بھارت جنت پارٹی بہت اچھی طرح سے افغط ہے کیونکہ ایک داؤ کھیلا تھا ساڑھے پانچ بجے شپت دلا دی گئی تھی اور اس کے بعد کیا حال ہوا یہ بھی پتا ہے لیکن ان کی نیتیوں میں دم ہوتا ہے اس بات سے کہنا بی پڑھن ویس کے بیچ میں اور ایک نا چندے کے بیچ میں وہ نقصان پہنچا سکتا ہے آپ تک آواز پہنچ رہی ہیں آرکی مکلش جی آدھار کیا ہوگا مضبوطی کا کیونکہ بہت ساری چنوتیاں ہیں اور سب سے بڑی چنوتی تو مجھے لگ رہا نانا پٹولے کے پاس ہوگی کہ وہ کیسے زیادر کو سپل بنا پائیں گے نانا پٹولو جی پارکی کا مہار شاتر سے کام ہے پارکی کیلئے کام کرتے ہیں ان کے لوگ سبھی لوگ کانگریس کو مجھبوت کریں گے یہ سوال حال ہلاؤ بھی میں نے بات گئی سارے لوگ اپنے کام ہم کر رہے اور ہمیں تو بجی پی پسند نہیں ہے ہم رہے سوال میں ہم سوال 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 لیتے ہیں آر کے مشرا جی ہم نے یہ کہ شرط پوار کی چانک نتی سے ایک بار بھارتی جنت پارٹی جھٹکا کھا چکی ہے اس لیے ایسے میں اگر شرط پوار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت جڑو یاترہ میں کانگریس کے ساتھ ہیں تو آپ کے بھارت کسی بھارت کو کمجور ساتھ ہیں اور اس لیے آج ہم اگر اٹھارہ پردیس میں اگر ہمارا شاسن ہے تو ہم اس چیز کو ہلکے میں نہیں لیتے ایک سوال اگر مضبوط آدھر کیا مانتے ہیں کیسے اگر سپل نہیں ہو پائی تو آپ کو سندیش مل جائے گا اور سپل ہوئی تو بی جی پی کو سندیش مل پائے گا بلکل آج ہم سپل اس لیے مانیں سنگ خاص ممنوں کا ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے لیکن سوال یہ ہے کہ کہا تو بہت کچھ گیا ہے شرط پوار اور اوڈھو تھاکرے کی طرف سے ہم ساتھ ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے لیکن اصل تو تصویر تب سامنے آئے گی جب بھارت جوڑو مہاراست کی بھی تصویر جلدی صاف ہو جائے فیلال اتنا ہی نمسکار